اس وقت ہمارے درمیان ڈاکٹر سید تک ہی آمنی وجود ہیں اور ان کے تعریف کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ پیشے کے اعتبار سے یہ معالج ہیں اور شوق اور مشکلے کے اعتبار سے انہوں نے شاید کی دنیای عذب کا کوئی شاید کوئی سخنگار ایسا ہو جس پر انہوں نے اپنے تحقیقی کتب تحریر نہ کی ایک تحریر تو ایسی ہوتی ہے کہ جو تحریر بڑا تحریر ہے کہ آپ کسی بھی شاید کی اجزاد پر فن پر شخصیت پر کچھ لکھتے ہیں لیکن ڈاکٹر تک ہی آمنی کی جو کتابی ہیں جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ باقی ایک ساموے علم کی تحریر ہے سسٹیمیٹیکلی کسی نظام کے تحت شخصیت کا اہادہ کرنا اس کے طبعہ طرف پہلوں پر روشنی ڈال دی اور اس کے ساتھ ساتھ فن کے جو اسرار و نموز ہیں ان پر بھی بیلاگ تفسرہ ان کے کلم کا خاصہ ہے فیض فہمی کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو فیض کی زندگی پر ایک مکمل اور برپور اور مستند کتاب ہونے کی حیثیت حاصل ہے بدقسمتی سے آج ہم جس طرح سے پروگرام کرنا چاہ رہے تھے وہ کچھ نابحانی حادثات کی وجہ سے اور بعض ہمارے احباب کی بیماریوں کی وجہ سے ایسے ممکن نہ ہو سکا کہ جو مضامین کو تیار کر چکے تھے وہ پیش کرتے تو اس کے باوجود میں چاہوں گی کہ جناب رنڈر تکی صاحب یہاں تشریف لائیں اور ہمارے مقتصر سے مجبعے سے خطاب فرمائیں بہت ہوتی ہے محضر سامین میں تو ہر بز میں کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں آپ کے نام سے واقف نہیں ہوں لیکن آپ نے جو خوبصورت تک گفتگو کی اس کے کچھ نکات کو میں شاید جوڑتا ہوا آگے بڑھوں کہ سیالکوٹ کے یہ دو مشہور شاید جغبال اور فیض ایک فلسفہ کا شاید اور ایک شاید جس کے پاس فلسفہ نام کو بھی نہیں جس کا نام فیض ہے دونوں مشہور شاید ایک کے اٹھائیس ہزار اشاق جس کا نام علماء اقبال اور ایک کے غزل کے چار سو بیسی اشاق اور ناظر کے کوئی پندرہ سو اشاق انیس سو بشاق پر فیض اس دور کے لیجنٹ ہوئے تیرہتر سال عمد کی پچپنس سال ریاضت شیری پہلا شیر ان کا ان کے نسخہ وفا میں یہ سارے سفن ہمارے میں شامل نہیں ہے لیکن اس دمانے کے جو راوی جو میکزے نکلتا تھا انیس سو اٹھائیس کا اس میں موجود ہے کہ لب بند ہیں ساخی میری آنکھوں کو پلا دیں وہ جان جو منت کے شسیبہ نہیں ہوتا تو آپ نے دیکھا کہ ٹکشن پورا حالب کا یہ پہلا شیر ہے جو ڈاکومنٹڈ ہمارے پاس فیض کا ہے اور آخری غزل کا آخری شیر بہت صحیح ہمیں گیتی شراب کم کیا ہے یہ دوسرا مصرہ غالب کا مصرہ کسی نے صحیح کہا ہے کہ فیض کا ڈکشن اقبال اور غالب کے ڈکشن کی توصیل تو سوال یہ ہے کہ یہ شاید اس اردو کیکشہ میں جہاں پر عظیم ترین شوراں ہیں اس مختصر سے سرمائے سے کس طرح سے تابناک ستارے کی طرح سے چمک رہا ہے شاید ہی اردو عدب کا کوئی شاید اتنا گایا گیا ہے جتنا فیض میں عرض کر رہا تھا کہ پچپنس سال کے عمر میں ستر کے خلیب غزلیں کلی ہیں تو حساب اگر کریں تو سال میں دیڑ غزل کہی ہے اور دیڑ غزل تو ہمارا شاید ناشتے پہ کہلیتا ہے اتنا کم شیر کرنا ہے فیض نے کوئی شیریت ایجاد نہیں کی اردو عدب کے چار بڑے شاعر ہیں پانچوں شاعر ابھی تک نہیں ہیں ہمارے پاس میر تخیمیر میر انیس مرزا خالق محمد اقبال ان لوگوں نے اپنی آپ ڈکشنر ملائی ہے ان لوگوں نے آپ اپنی لغت بنائی ہے ان لوگوں نے ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو انہوں نے خواہد کو ترتیب دیا ہے انہوں نے شاعری کی زمین میں وہ نئی نئی فصلے ہوگائی ہیں جس کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک دربستان ہے فیض نے ایسا کوئی کام نہیں کیا لیکن فیض نے جو کام کیا انہی پرانے صاغروں میں نئی شراب جس کی وجہ سے ایک نیا اردوش کرتے ہیں آپ فیض کے پاس علامتی شاعری کا حجوم ہیں علامات میں بات کرتے ہیں اشاروں میں بات کرتے ہیں گفتگو ابھی گفتگو آپ کر رہے تھے کہ ترسیل اور ابلاہ خیال یقین ہے اس کو میں ذرا سا یہاں پر پوائنٹ کو ترزیل دیتا ہوں کہ ترسیل کے ترسیل کیا ہے ابلاہ کیا ہے ادھر شاعر نے شیر کہا ادھر قاری نے اس کو سمجھا اس کو کہتے ہیں مسئلہ ترسیل اس میں جو پیچی دیا ہوتی ہیں تین خسم کی پیچی دیا ہوتی ہیں ایک یہ کہ اگر شاعر نے ادخ الفاظ استعمال کیے عربی کے الفاظ فارسی کے الفاظ نام الفاظ اگر یہ الفاظ استعمال کی خیالی سمجھ نہیں سکتا اس کو کہتے ہیں کہ الفاظ کا ادخ استفادہ سلیس طبان نہیں تھی بات برتنے کا تریخہ نہیں تھا مہاویروں میں وہ گنجائش نہیں تھی لفظوں کو قرآنے کا وہ ٹھنگ نہیں تھا یہ ہمارے شاعروں کو داکھ کی زمین میں بات کرتی داکھ اس طرح سے بات کرتے تھے جیسے روز مرہ میں بات چیت ہو رہی ہے جیسے مہاویروں میں بات چیت ہو رہی ہے جیسے کہاوتوں میں بات چیت ہو رہی ہے وہ ایک مسئلہ دوسری چیز یہ کہ جب شاعر تلمیحات استلاحات استعمال کرتا ہے علماء اقبال کا کار بھرا ہوا جس کی وجہ سے آپ سمجھ نہیں سکتے جعبت نامے کو کیونکہ ہر لفظ جو علماء نے ایک جگہ رکھا ہے اس کے پیچھے ایک پوری داستان چھپی ہوئی رہتی ہے وہ تلمیحات ہیں تو تلمیحات ہوں یادہ کالفاظ ہوں یا زبان کا غیر ہوں معنوس استفادہ ہو یہاں پر رکاوٹے ہوتی ہیں فیس کا اپنا ایک طریقہ تھا علامات میں بات کرتے تھے معلوم ہوتا ہے کہ جیل میں ہیں شہر لاہور کی حسن ناصر کا خط رکھا دوسرے دن پوچھا گیا حسن ناصر کو دفن بھی کر دیا گیا اور حسن ناصر کی فیملی کوئی اطلاع بھی نہیں ہوئی تو نظم لکھیں شام کے پیچ و خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے یوں سفا پاس سے گزرتی رہے جیسے کہتے ہی کسی نے پیار کی با سہن زندہ کے بے وطن اشجار سر نکو محف ہیں بنانے میں دامن آسماء پہ نقش و لگار آپ دیکھ رہے ہیں ایمیجری یہ شیط ایسی شاعری ہمارے پاس موجود ہے شانہ بام پر دمکتا ہے مہرمان چاندنی کا دست جمیل خاک میں کھل گئی ہے آبِ نجوم نور میں کھل گیا ہے عرش کا نیت یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں جو چیز نہیں ہے اس کی طرف توجہ کر رہا ہوں جو نصم موڑ لیتی ہے دل سے پہہم خیال کہتا ہے اتنی شیری ہیں زندگی اس پل ظلم کا زہر بھولنے والے کامراں ہو سکے ہیں آج نہ کل اور جلوہ گاہے وسال کی شم میں یعنی حسن ناصر کو اگر تم خطر بھی کر دو جلوہ گاہے وسال کی شم میں وہ بجھا بھی سکے اگر تو کیا چاند کو گل کریں تو ہم جانے ہیں گفتگو پورے اشارات میں ہوئی گفتگو پوری آپ کے علامات میں ہوئی لیکن خاری سمجھ گیا پڑھنے والا سمجھ گیا سننے والا سمجھ گیا کہ فیض کیا کہہ رہے ہیں یہ فیض کا ڈیکشن یا فیض کی الفاظ کو اس طریقے سے پرونا اس طریقے سے علامات کو جوڑنا کے مطلب نکل جائے اس طرح ہے کہ ہر ایک پیر کوئی مندر ہے کوئی اجڑا ہوا بے نور پرانا مندر ڈھونتا ہے جو تباہی کے بہانے کب سے چاکھر بام ہر ایک در کا دمیں آخر ہے اس طرح ہے آسمان کوئی بیروہی تھے آسمان کوئی بیروہی تھے کہ ہر بام تلے جسم پر راک ملے ماتھے پر سندور ملے یعنی آسمان کو ایک سادو کی طرح علامت دینا کہ ایک سادو ہے اور آسمان شیر ہے مقبول تیسرا شیر ہے مسمو مسمو یعنی کنفیوشن یعنی آپ سمجھ نہیں سکتے شیر اتنا فلسفیکل شیر اتنا ڈیفٹ کا ہوتا ہے کہ آپ کا ذہن جو ہے متحویر ہو جاتا ہے کہ کیا کہیں رائشہ ہے میں سمجھ نہیں سکتا غالب کے شیر اغفال کے شیر اور بہت سے فلسفی شیر اس طرح کے ہوتی ہیں اور چوتھا شیر ہے مردود ادھر پڑا لوگوں نے کہا کیا تھرٹ کلاس شیر ہے نکال کے پھیک تو مرخص ہوگا یعنی مقبول ہوگا یعنی مسمو ہوگا یعنی مردود ہوگا آمد اور آور یہ کہیں پر کلاس بندی یعنی درجہ بندی ہے شیر میں نے لیا پیس کے بہت سے اشار مقبول سے پرک میں آنے ہیں پیس نے یہی کمال کیا دل میں اب یوں تیرے کھوئے ہوئے غم آتے ہیں پھولے ہوئے غم آتے ہیں جیسے بچھڑے ہوئے کعبے میں سام کعبے کی چھس ہزار سال کی ہسٹری حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بعد کعبے پہ تو پانچ چار ہزار سال تک تو بتوں کا ہی خبزہ تھا تو پرانی جگہ تو ان کی ہیں تو آپ دیکھیں کس طریقہ سے تلویہ آتے ہیں اور اصل چیز یہ ہے فائس کے پاس کہ مصروں میں غنات ہے ایک تو خود مصرے میں موسخی ہوتی ہے دوسرے جو الفاظ مصروں میں پروے جاتی ہیں اس کی خود آرگینک یعنی ذاتی آپ کے جو ہے ایک قسم کی نعمگی ہوتی ہے ایک بیئر کر کے ہوئے جاتے ہیں تارے روشن میری منزل کی طرف تیرے خدم آتے ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے اس مصرے اول میں کہ شاعر نے جب یہ کہہ رہا ہے کہ ایک بیئر کر کے ہوئے جاتے ہیں تارے روشن یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے قدم خدم جیسے پڑھ رہا ہے تارے روشن ہو رہے ہیں رخ سے میں دیس کرو ساس کی لئے دیس کرو سوئے میں خانہ سفیرانِ حرم آتے ہیں زبان وہی ہے معنی بدل رہے ہیں الفاظ کی کشش اتنی ہے کہ خاری اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے کہ اس غزل کے پورے تاثر کے اندر یہ ہے فیضیت فیض آلہ تریشت فیض کے پاس سب کچھ ہے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ فیض کے آخری نسخہہ وفا میں فارسی کی پانچ شرکی نات ہے فیض نے وہی بڑے عظیم شر رکھے خواجہ بہتخت بند تشویش ملک و مال جو حکمران تخت پر بیٹھا ہے خواجہ بہتخت جو حکمران تخت پر بیٹھا ہے بند تشویش ملک و مال وہ غلام ہے اس فکر کا کہ اپنے مال کو اور اپنی ملک کی وسط کو بڑھائے برخاک رشک خسروے دوراں گدائے تم حضور آپ کا جو گدہ ہے آپ کے در کا جو فقیر ہے وہ خاک نشین ہے لیکن وہ خاک نشین حکمرانوں بادشاہوں شہین شاہوں کا رشک بن گیا دیکھ رہے ہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں فیض باید کے ظالمانے جہاں را صدا کنت آخری شیر اس نات کا کہ سب سے پہلے روز محشر حضور ظالموں کو ان کے جزا اور سزا کے لیے ان کی سزا ہی ہے جزا کیا ہے ان کے حساب و کتاب کے لیے سب سے پہلے ان کو بلائے جائے گا جنہوں نے مولوگوں کے حق میں ظلم کیا یہ فیض کا ڈیکشن فیض نے بہتر مصروں کا مرسیہ لکھا ہے اٹھا کر دیکھیں جو ظلم پہ لانت نہ کرے آپ نہیں ہے جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دین ہے یہ فیض ہے یہ فیض کی زندگی ہے یہ فیض کی شایدی کارک بہتر ہے بہتر میں ممنون ہوں محترمہ صدق مرزا صاحبہ کا جناب زبیر صاحب کا جناب سرور صاحب کا اور دوست اعباب اور آپ شورا کا کہ آپ لوگوں کے اشار سننے کا موقع ملو فیض پر گفتگو ہوئی ہے فیض پر گفتگو گھنٹوں ہو سکتی ہے فیض کو سمجھنے کے لیے مسئلہ جیسا ابھی آپ نے بتایا کہ دو ایکسٹریم نظریہ ہیں ایک کہتے ہیں کہ فیض آپ کے جو ہے فیض نے وہ راول پنڈی سادش کے اس کو صرف ایک ہی شیر میں کہہ دیا کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ وہ بات ان کو بہت ناغوار بزری ہے فیض مسلسل اسی بات کو دوراتے تھے فیض کے پاس درد ہے فیض نے جب کہا بول کے لب آزاد ہیں تیرے بول زبان اب تک تیری ہے تیرا صدوان جسم ہے تیرا بول کی جہاں اب تک تیری ہے دیکھ کے آہنگر کی دکان پر کیا کہہ رہا ہے شایر شایر یہ کہہ رہا ہے کہ میں گزر رہا ہوں آہنگر کی دکان کے سامنے زنجیر بن رہی ہے یا زنجیر بنائی جائے گی یا زنجیر بنائی جائے گی تری زبان پر لاک کیا جائے گا اس سے پہلے دیکھ کے آہنگر کی زبان پر تم ہے شولے سرخ ہے آہن اور کھلنے لگے خفلوں کے دہانے ہیلا ہر ایک زنجیر کا دامن بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زبان کی موز سے پہلے بول کہ سچ زندہ ہے اب تک بول جو کچھ کہنا ہے کہنا ہے کہا پھر یہ بول کا جو لہجہ ہے یعنی حریت ہے مساوات ہے فیض کے پاس صحیح کہا آپ نے کہ فیض کے پاس خونوتیت نہیں رجائیت ہے فیض کے پاس عمل کرنے کی کم از کم خواہش تو ہے حسرت تعمیر نہیں بلکہ عزم تعمیر ہے فیض کے پاس انفرادیت نہیں بلکہ اجتماعیت ہے فیض کے پاس رومانیت کم ہے انخلابیت زیادہ ہے فیض کے پاس سماج کا درد ہے فیض کے پاس داخلیت کم ہے خارجیت زیادہ ہے فیض کے پاس نظم میں تاثیر زیادہ ہے غزل کی نسبت تو یہ تمام فیضیات کے مسائل ہیں اس پہ گھنٹو باتچیت ہو سکتی ہے لیکن ہم یہاں پر اسی بات سے کہہ رہے ہیں کہ فیض ایک ایسا شاید ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے اور جس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم یہ کہنے کے بجائے کہ وہ لیفٹیز تھا وہ کافر تھا یہ تھا دیکھئے دواب الرحیم وہ ہے اس کا معاملہ اور اس کا معاملہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ حفل عباد کا کیا بات کیا کس کا کیا تھایا کس کا کیا ڈوبایا اگر اس کی کچھ چیز ہے تو وہ اس کے اور اس کے خدا کا معاملہ ہے ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں اس وجہ سے کہ اس نے غم گساروں کی فیض لوگ کہتے ہیں کہ جوش اور فیض کا مسئلہ یہی تھا کہ جوش نے بھی کسان پر نظمیں لکھی اقبال نے بھی کسان پر نظمیں لکھی حسرت مہانی بھی لکھی کسان پر نظمیں لکھی لیکن فیض کا اختلاف ہم لوگوں سے یہ تھا کہ دیکھئے آپ مزدور کو کاریکر کو کسان کو رحم کر کر بات نہ کریں تو جو اس کی جو منشور نصو جس کو میں کہتا ہوں انتصار آج کے نام اور آج کے غم کے نام اس میں پہلے تعرف کس طرح سے کرواتے ہیں وہ کسان کا بادشاہ جہان والی ماسیوہ نائب اللہ فی الارض دیرخان کے نام یہ جہان کا بادشاہ ہے یہ خدا کے بعد سب کا والی ہے یہ نائب اللہ فی الارض ہے دیرخان کے نام پھر اس پر کیا مظالم ہوئے جس کے ڈھوروں کو ظالم حقا لے گئے جس کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا لے گئے ہاتھ بھر کھیر سے ایک انکوش پٹوار نے کٹ لی دوسری مادیے کے بہانے سے سرکار نے کٹ لی جس کی پر زوروالوں کے پاؤں تلے تھجیاں ہو گئی یہ ہے کہ پہلے مقام تعیون کیجئے رحمت کیجئے ہفتار کو حق دلائیے ٹوپی سر پر رکھنا اور جوتہ پہن میں پہننا یہ عدل ہے اگر آپ اس کے برعکس کریں گے تو آپ نے جوتے کے ساتھ بھی کی انصاف نہیں کیا انصاف وہی ہے جس کا مقام جو ہے اس کو دیجئے اس کے بعد جو مطالب ہیں جو مسائل ہیں جو مظالم ہیں ان کی گفتگو کیجئے دراز بوت حکایت دراز تر مرتم جس کہتے ہیں لذیذ بوت دو شیر اپنے پڑھ کر شاعری کے زمرے میں شامل ہو کر ختم کرتا ہوں اتنی طلق گفتگو کے بعد اتنی فیض کی پورتا سید گفتگو کے بعد دو شیر میری وزل کے بھٹکے ہوئے منزل پہ پہنچ جائیں گے خود ہی ہٹکے ہوئے منزل پہ پہنچ جائیں گے خود ہی رستوں سے اگر راہ نماؤں کو ہٹا دو اور لوگوں میں فقط اید نظر آتے ہیں جس کو اس کو بھی کبھی آئین خانے میں بچا دیں شکریہ بھٹکے ہوئے منزل پہنچ جائیں گے بھٹکے ہوئے منزل پہنچ جائیں گے